اہلِ بیت ٹی وی کی جانب سے سحیل چوہان کے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جن کی آوازیں آپ آرڑی سن چکے ہیں آواز سب سے زیادہ جس کی آرہی تھی جناب آسف زیدی صاحب کی وہ حالی میں پاکستان سے تشریف لے کر آئے ہیں کچھ خاص کلام لے کر آئے ہیں وہ بھی سنائیں گے کلام سبحان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں سبحان علی حضوانی صاحب ہمیشہ کی طرح ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے آج بھی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان کی انجمن سے لے کر انگلستان کی سرزمین تک نوحہ خان مرسیہ خان اور شاعرِ علی بیت جناب کاشف رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ سب لوگوں کا خیر مکتم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر فرشدہ کو آراستہ کر رہے ہیں اور جو ایام چل رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایام فاطمیہ جاری ہیں بشک کہ یہ شہدت کی تاریخ آج کی نہیں ہے لیکن یہ ایام بی بی سے منسلک ہیں تاریخوں میں تضاد اکثر پایا جاتا ہے اور بی بی کی شہدت کے حوالے سے بھی کچھ تضاد ہے لیکن ہمیں تو موقع اور مل جاتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو یاد کر سکیں ان ہستیوں کو یاد کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے ہمارا یہ اٹنا بچھونا ہے ہمارے لیے اس سے خداوند تعالیٰ کی یاد کے بعد ان ہستیوں کی یاد ہی اہم ترین عبادت ہے بی بی پاک کی جو شہادت ہے اس کی تاریخیں اس میں جو تضاد میں نے کہا کہ بھئی جماعت الول کی تیرہ تاریخ سے تین جماعت الولثانی تک یہ دونوں جو ہے روایتیں پائی جاتی ہیں اور یہ ہے کہ آپ یوں سمجھئے کہ یہ بیس دن کا جو وقفہ ہے یہ بیس دن مسلسل جو ہے ہم بی بی کی یاد میں ہی گزارتے ہیں پاکستان کے بڑی بڑی انجمنیں پاکستان کے امام بارگاہ وہاں پر پاکستان کو اس لیے بات کر رہا کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے یقیناً انڈیا میں بھی یقیناً جو عرب ممالک ہیں وہاں بھی یوں ہی ہوتا ہوگا لیکن پاکستان کی بات ابھی ہم پہلے بھی پروگرام کی شروع سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ کتنا طویل پروگرام ہوتا ہے کہ مستقل جو ہے بیس دن جو ہے بی بی کی شہادت کے حوالے سے بی بی کے ایام یہ منائے جاتے ہیں اور آج بھی ہم اپنا ایک حقیر سا یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے کہ ہم مولا کے وارگاہ میں اپنا حدیعہ محبت کا اپنا حدیعہ بی بی پاکست یاد کا جو ہے وہ پیش کر سکیں ایک کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آج بھی اس کوشش کو انشاءاللہ جہادہ ماظرومین کا صدقے سے چار چاند لگیں گے آپ کی شمیلیت ہوگی اور یہ بہترین جو ذاکرین یہ اپنا نظرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں گے تو چلیے فوراں سے پیش تر جو حدث ہے ہمارا کہ ہم کلام سنیں میں کاشر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام جو ہے آج کے پہلا کلام وہ اپنی بیعات سے انتخاب کر کر ہمیں سنائیں درود پڑھئیے بابا عزباللہ اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد فعال محمد وچل فرج سب سے پہلے میں سوئل بھائی آپ کا شکر گزاروں اہلی بیٹ ٹی وی کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اس پرسوس پروگرام کے توسل سے مجھے حدیعہ غم پیش کرنے کا موقع دیا بی بی کی بارگاہ میں گلہ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ ساتھ نہیں دے اگر کوئی کوتائی ہو گئیں تو اس کے لئے پیشگی معذرت بی بی کی شان میں پہلے میں ایک قرام کے چند اشار بسم اللہ بسم اللہ نبی نے گڑے گڑا کر جب دعا کی نبی نے گڑے گڑا کر جب دعا کی تو رب نے سہیدہ بیٹی اتا کی تو رب نے سہیدہ بیٹی اتا کی ہے جس کے نام سے منصوب آیات ہے جس کے نام سے منصوب آیات وہ چادر ہے جناب سہیدہ کی وہ چادر ہے جناب سہیدہ کی اور فرشتے ان کے در پر بھیک مانگیں فرشتے ان کے در پر بھیک مانگیں کوئی حد ہی نہیں جود و سخا کی کوئی حد ہی نہیں جود سخا کی شیر دیکھئے گا علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل مدد مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل مدد مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی اور جب ان کی گود میں شبیر آئے جب ان کی گود میں شبیر آئے تو قسمت جاگ اُٹھی کرب و بلا کی تو قسمت جاگ اُٹھی کرب و بلا کی اور بطور خاص یہ شیر پیچھ کر رہا ہوں بسم اللہ آئے علی ہے تاج مخدومہ کے سر کا علی ہے تاج مخدومہ کے سر کا کوئی دیکھے بلندی مرتضی مرتضی کی کوئی دیکھے بلندی مرتضی مرتضی کی اور لکھا قرآن میں کوسر کا سورہ لکھا لکھا قرآن میں کوسر کا سورہ خدا نے اس طرح ان کی سنا کی خدا نے اس طرح ان کی سنا کی سنا کی اور سنا فاطمہ زہرا کروں میں سنا فاطمہ زہرا کروں میں ہوئی نظر کرم مجھ پر خدا کی ہوئی نظر کرم مجھ پر خدا کی کیا شہر ہے وفا نے بھی وفا سیکھی انہی سے وفا نے بھی وفا سیکھی انہی سے مگر دنیا نے کب ان سے وفا کی مگر دنیا نے کب ان سے وفا کی اور مختبہ شیخ خدمت چلو ریحان اس آب و ہوا میں چلو ریحان اس آب و ہوا میں جہاں خوشبو بسی ہو کربلا کی جہاں خوشبو بسی ہو کربلا کی نبی نے گڑے گڑا کر جب دعا کی ای plant اللہ محمد وعجل ممشا اللہ سلامت رہیے جناب شکریہ بھائی آپ نے معذر جو کی تھی پہلے بلکل وہ بھیجا تھی محذر کی بلکل ضرورت نہیں آج تو ممشا اللہ بہت ہی خوبصورتی سے شاہستگی سے آپ نے اس پہلے کلام کو اب بے شک آپ ٹھانس لئے ہیں موسم کا بھی اثر ہے مگر ایک بات یہ ہے بے شک اثر ہوتا ہے یہ بات اپنی جگہ بلکل درست ہے لیکن ان کا نام لیتے ہیں تو خود بخود بکتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ خانستے ہوئے آپ جاتے ہیں مجلس میں وہاں پر آپ کو بلائیا گیا کہ بھی آپ دو لفظ جو ہے حسب توفیق پیش کرنے کے لئے موقع مل جائے انسان کو تو پورا اپنے انہماک سے انسان جاتا ہے اور بس ان پر باگ دوڑ ڈال دیں اور خود بخود ڈیوٹی پوری ہوئے ہیں بلکل بلکل اور جیسے ہی آپ اترے اسٹے سے تو ساتھی کھر سے کھانسی شروع یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے آپ کو سب لوگ پڑھتے ہیں بیو پاک کا کرم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور شاعرِ علی بیت جناب رہان صاحب کا رہان آدمی صاحب کا بہترین کلام ان کا کلام بند کیا ہوا اور یہ کہ آپ کو ایک حسین تحفہ اکثر یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھی آپ کو جو کلام وہ رہان بھائی دیتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں بہترحال خدا ودیت اللہ ان کو سلامت ہے اور ان کو سیت تندسی سے ہمیشہ ماشاءاللہ بہت ان کی خدمات ہیں اور بہت عطا ہے ان کو بیو پاک کے لئے اس دربار کی ناظرین ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک خوبصورت محول چل رہا ہے بیو پاک کے سنا خانی ہو رہی ہے اور فضاء میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھرپور ہے یہاں پر آسمانی مخلوقات بھی تشریف فرما ہوں گی جہاں پر بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہاں پر خود بخود ہستیاں پاک روحیں پاک ہستیاں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوقات خود بخود جمع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ یہاں سے حدیعہ ملیں ہمیں بھی کچھ یہاں سے حاصل کرنے کو ملیں ہمارے لیے انسان کے لیے یہ کتنی بڑی یہ منزلت ہے کہ اس کو سنا خانی کا موقع ملیں ہمیں ہمیں اس ہی سلسلے کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رہیں ہم ایسی ہی محفل ہمیشہ برپا کریں اور اس کے توسط کے ساتھ اس ذکر کے صدقے میں ہماری مشکلات سب حل ہوں گی انشاءاللہ میں آصف بھائی سے گزارش کروں گا کہ سبحان بھائی کی طرف جو آپ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تیسی نظر کے ساتھ تو نہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے تو میرے خیال ہے تلی آپ آپ سے پہلے ہم پڑھوائیں اور تاکہ سبحان بھائی کبھی انٹرسٹ ہمارے ساتھ رہے دسم اللہ آخر میں جو وہ بیٹھے ہوئے تو یہ نا احساس محرومی نہ ہو آج تو ماشاءاللہ سبحان بھائی بڑے اچھی تیاری سے آئے ہیں کچھ نئے کلام بھی لے کے آئے ہیں آج کلاموں کی طرف نہیں جائیں گے لیکن حضرت عباس لے صلی اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بے دیکھ مرکز ہیں بی بی پاک جی تو وہ تو پھر خود بی بی کی دعا ہے بے شک بے شک بے شک تو ان کا حق بنتا ہے ہمارا اور فرق بنتا ہے ہمارا کہ ہم ماشاءاللہ پڑھے کلمہ اسے اپاس کہتے ہیں جسے سجدہ کریں سجدہ اسے اپاس کہتے ہیں جو ہے شابیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شابیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے اوٹھے 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 سلیلہ محمد عالی محمد عجیل اوٹھے اوٹھے طوفان چلے آنڈی زمین گردش کرے پھر بھی رہے رہے اوٹھا علم جس کا اسے عواص کہتے ہیں علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت بن ان سب سے جو مل کر اسے چاہتے ہیں اللہ سلی اللہ محمد عالی محمد عجیل عجیل جی انشاءاللہ پھر نہیں یہ پڑھ لے تو پھر اس بسم اللہ بسم بسم اللہ بہت شکریہ سہیل بھائی یہ جیسا بھی آغاز میں آپ نے کہا کہ ہر کسی کے نصیب میں یہ محافل اور مجالس نہیں ہوتی آپ یقین کریں گے ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے پاکستان سے سرزمین پہ آئے ہوئے اور میں یہاں اس وقت ابو زرب بھائی سے ملنا ہے انہوں کہ سہیل بھائی آرہے ہوں اور پروگرام ہے اچھی بات ہے اور آپ نے کہا نہیں آپ بھی میں آپ کیا کہوں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نے تو بڑے مشکل سے دور سے تین ہفتے پہلے بک کر کے یہ صاحبان لائے ہیں آپ نے جناب سارا میری جو ہے جو آگے اس کو پڑھا لئے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ نصیبوں کی بات ہے کہ آپ کی اس فرش میں جو اس وقت عزت پنجتن پاک کی طرف سے ملی ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا دیکھ یہ نصیب کی بات ہے ہر ایک نصیب میں نہیں ہے وہ بہت بد قسمت ہے جس کے نصیب میں ان کے لئے کیا کہنے اور ویسے کیلنڈر یئر کے حساب سے کہوں تو آپ کے ساتھ ایک سال کے بعد میں اس فرش ایک سال پہلے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کے نصیب میں ہے جسے رزق جو ہے جہاں پہ جور رزق آپ کا لکھا ہو ہے آپ کو ملے ملے بے شک کچھ بھی دنیا ادھر کی روایت روایت کا وقت نہیں ہے بیان کرنا مولے کائنات کے سبھی مصرک بہت ساری روایت ہیں اور کچھ اس میں حصے مزا والی باتیں بھی آجاتی ہیں بیچ میں لیکن محول وہ ہمارا نہیں ہے آج کا تو لہذا ان سے ہم فریش کریں گے لیکن یہ بات جو ہے آپ کی قسمت میں تھا آپ خواہش انسان کی ہر وقت رہتی اور ذاکرین کی ہر وقت جو ذاکر میں سمجھ تا ہوں کہتے ہی اسے جی جی چاہے ہر وقت ان کا ذکر کر رہیت بیش تو موقع ملنا چاہیئے بیش اللہ بہت یعنی احفظ توفیق اور تبرکن چند جو ہے اشار انسان پڑھ کے اور اپنی نام عمال میں ایک اور سمجھ دے لیتا تو یہ کہ آپ کی قسمت میں تھا آپ پرواز کر کے یہاں پر آئے شاید آپ نے نہ سوچا ہو لیکن آپ آئے آپ کی قسمت میں تھا آپ ذاکر ہیں تو آپ یہ حدث زندگی کا تو آپ موقع نہیں سوچتا کہ مجھے کہاں پڑھنے بلائے گا میں کہاں پڑھوں گا لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ کہاں پڑھیں گے اس سال یہ کہ تو بھائی جہاں بی بی نے نصیب میں لکھا ہوگا میں خود بہ خود پہنچ جاؤں گا یہ تو سب بلائوہ وہاں سے ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے مگر اس کا یہ بات ہے کہ ہر مجھلس میں تو آپ ہوتے ہیں میں مجھلس میں جاتا ہوں وہاں پہ کاشیف صاحب بستہ لے کے نوا پڑھنے کے لئے آئے ہوتے ہیں لوگوں نے مدعو کیا ہوتے ہیں بہرحال ہماری یہ دعائیں کہ آپ سب لوگ مدعو بیت کرتے رہیں اور مولا ہمیں سننے کا موقع بے شکر بسم اللہ ذکر بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کاشیف بھائی نے کیا اور اس کے دعا شہن شاہ وفا کا ذکر سبحان بھائی نے کیا اس وقت میں ثانیہ زہرہ سلام اللہ علیہ حقائق یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں اور عرض کیا کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب اور شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب حیدر کے خدو خال کی تزین ہے زینب یہ گلشن اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے اور آزاد یہ اسلام کی تقدیر ہے زینب آزاد یہ اسلام کی تقدیر ہے زینب نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب اور بولے تو صدا جرت شبیر ہے زینب چھو 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 رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب اور اسلام تو قائم ہے حدس کے بھور تک زینب نے زمانت دی قیامت کی سہر تک اور سلطان تقدیس حرم پیکر ایسار تاریخ کی ستروں میں دوقت ہوا کردار اور ہر دور کی عظمت کے لیے نکتہ مایار ہر دور کی عظمت کے لیے نکتہ مایار زینب ہے خواتین میں خود ہے در کر سلطان تقدیس حرم پیکر ایسار اور تاریخ کی ستروں میں دمکتا ہوا کردار اور ہر دور کی عظمت کے لیے نکتہ مایار زینب ہے خواتین میں خود ہے در کر اور باطل کے ارادوں کو مٹی میں ملا دے باطل کے ارادوں کو مٹی میں ملا دے تیور تیور جو بدل جائے تو دنیا کو ہلا دے اور آئی جو رخے دی پہ کبھی آنچ ذرا سی آئی جو رخے دی پہ کبھی آنچ ذرا سی چھائی جو نبوت کے تصور پہ ادا سی پل بھر کو شریعت جو ہی پل بھر کو شریعت جو ہوئی عدل کی پیاسی تڑپی ہے کچھ اس طرح محمد کی نواسی اسلام کا سرمایہ انفاس بنی ہے زینب کبھی ہے در کبھی اباس بنی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ صلی علیہ محمد و حالی محمد و عجل و رجل سبحان اللہ ترحب بہترین انتخاب اور یہ سب ایک ہی کتاب کے ورق ہیں ایک کتاب ہے جناب فاطمہ اللہ صلی اللہ 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 ان سے اگر ان کی حیات ان کے ذات کے حوالے سے کوئی کتاب اگر لکھی ہو تو یہ سب حرثیاں ان کا ذکر ذکر لازم ہے مولا کائنات کے ساتھ ظاہر ہے جناب یعنی رسول پاک صلی اللہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 جو کہ نہ کہ صرف دختر رسول ہوں لیکن ٹکڑا رسالت ہوں تو ظاہر ہے وہ بھی ذکر ہے پھر اس کے ساتھ ابھی جناب عباس کا ذکر ہوا بی بی کی دعا سے تو وہ بھی اور پھر امام حسین اسلام جو اس ماں اور بیٹے کا رشتہ جو ہے کچھ الگ سے ہے جو جتنے بھی ہستی ہیں چہزہ معصومین سے آگے بھی آپ دیکھ لیجئے اور یعنی جناب معصوم محمد کا بھی جو سلسلے ہیں وہ بھی ہم سب لوگ سنے ہوئے ہیں جناب خدیجت سلام اللہ کا حوالے سے لیکن بیوی پاک کا رشتہ اور امام حسین ریسلام کا جو ایک انمول قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ جس انداز سے یہ رشتہ نبھایا گیا دونوں طرف سے دونوں پہلو سے وہ کچھ عجیب ہے جب بیوی کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی امام حسین کا اور ان کی ریاکشن کے بندے کفر والی بات جو جانتا اس وقت میں نے تاریخ نہیں دھورانی لیکن یہ سب چیزیں ایک خاص نویت رکھتی اور انسان جس پہلو سے بھی بیوی پاک کے حیات کو دیکھے ہر پہلو بے شک کہ بہت مختصر اٹھارہ برس کی صرف زندگی لیکن اٹھارہ برس میں کتنی کتنی جو ہیں کتنی فضائل منصلے کے بیوی سے اور اس سے بڑھ کر مسائب بے شک بے شک اس سے بڑھ کر مسائب اور مسائب وہ جو کہ بیوی کی حیات کے بعد بھی مسائب ہوتے ہیں انوکی ایک شخصیت ہے اہل بیت خود انوکی ہیں بے شک لیشن انوکھوں میں انوکھا جو ہے یہ بیوی پاکی صحیح فرما بہرحال اب چلیں دیکھتے ہم کاشر بھائی کتب چلتے سرکار کیا آپ نے انتخاب کیا اہلِ بیت اتھار کا ذکر چل رہا ہے تو میں اسی مضمون میں ایک کلام میں ایک کلام کی چند اشار سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ ملکے درود دیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجم میسم بنا دیا اسے قمبر بنا دیا واہ 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 نہایتی محترم پاکستان کے مشہور شاہ جناب سراج حیدر سراج کا کلام میسم بنا دیا اسے قمبر بنا دیا آلِ نبی نے جس کا مقدر بنا دیا آلِ نبی نے جس کا مقدر بنا دیا اور بس ہر پہ منحاصر نہیں حیدر حیدر بنا دیا بنا دیا جو زرہ بھی ملا مہو اختر بنا دیا آلِ نبی شکریہ دیکھئے گا زامِ یزیدیت پہ تبسم کے وارنے زامِ یزیدیت پہ تبسم کے وارنے اصغر تیرے جہاد کو اکبر بنا دیا آلِ نبی اصغر تیرے جہاد کو اکبر بنا دیا اور دیکھا جو عشق نانا سے حق نے حسین کا دیکھا جو عشق نانا سے حق نے حسین کا اکبر کو ہم شبیح پیمبر بنا دیا آلِ آلِ اکبر کو ہم شبیح پیمبر بنا دیا اور بطور خاصی شیر بسم اللہ خیبر خیبر داستان سنا کر رباب نے خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر اصغر ایک رات میں حیدر بنا دیا اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا بنا اس کرام کا سب سے خصوصی جیر بیج کر رہا ہوں پلٹی کچھ ایسی شان سے شبیر نے بسا پلٹی کچھ ایسی شان سے شبیر نے بسا خنجر خنجر کو حلق کو خنجر بنا دیا پلٹی کچھ ایسی شان سے شبیر نے بسا خنجر کو حلق حلق کو خنجر بنا اور مختبع شخص خطبات بنت حیدر کرران سراج خطبات بنت حیدر خیدر کرارنے سراج کربو بلا کو فکر کا مہور بنا دیا کربو بلا کو فکر کا مہور بنا دیا میسم بنا دیا اسے قمبر بنا دیا آل نبی نے جس کا مقدر بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد 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 محبت خصورت کلام اور بالخصوص جو ہے مقدر سے پہلے جو شعر آپ نے پڑھا خنجر کو دیکھیں الفاظ کی کیا ہے بدل ہے کیسے انہوں نے جو ہے خنجر اور خنجر کو حلق بنا دیا سبحان اللہ یہ ایک اور کلام بھی میں نے سننا وہاں بھی بہت یعنی زمین گئی تھی تو بہرحل یہ تو انعیت ہوتی ہے بے شک شعرہ کو بلکہ کہ وہ جو بس عطا ہے اور پھر کیسے وہ جو ہے وہ گل کھلاتے ہیں بے شک ماشاء اللہ جناب ان کو بھی اور ہمارے جتنے بھی شعرہ جو گزر چکے ہیں جہان فانی سے اور جو ایک خیال حیات ہیں ان سب کے خدا اونجو تعالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی در جاتے ہیں اللہ امین مولاند فرمائیں اور ان کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ رکھیں سوائے غم اہلِ بیت کسی مومن کسی مومنہ کو بھی بھی کوئی غم نصیب نہ ہو سوائے غم اہلِ بیت اور غم اہلِ بیت سے اور اس کی غم اہلِ بیت کی نمی آنکھوں سے کبھی دور نہ ہو اللہ الہی آمین الہی آمین اب آگے چلتے ہیں مجھے یہ ہے کہ سبحان بھائی آپ نے پانی پی لیا اب میں آپ کو سندھی میں ماشاءاللہ مہینی کلام حضرت عباس علیہ السلام کی ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 زہرہ جے بچن جو غلامہ انبیاء کن تھا سلامہ زہرہ جے بچن جو غلامہ انبیاء کن تھا سلامہ نال رسول جے صدقے بطول جے نال رسول جے صدقے بطول جے مشکل سب نے جیٹا ریا ہو پہنجو سہارو غزیا بودشا جگت میرا نو کرتن جو زمیرا دشمن ہزار ہو جن پیدل سوار ہو جن دشمن ہزار ہو جن پیدل سوار ہو جن اکیلو مولا غازی بھاریا ہو پہنجو سہارو غزیا ہو غزیا ہو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ محمد وعالی محمد وعجل سندھی زبان بلکل نہیں آتی لیکن اس کا مححوم کم ایک سمجھتا ہوں کم از کم نوے نہیں تو اسی فی سے تو آگیا سب متشکت بے شکت بے خوشت بے شکت بے شکت بے بے شکشت متشکت بے خوشت ترقیو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سلامت رہیتے جنید ماشاءاللہ سبحان بھائی کو تو اس وقت ایک نہیں کئی زبانوں پہ دسترس حاصل ہے سندھی زبان سرائی کی زبان پنجاز زبان اردو زبان ماشاءاللہ سے بس آپ سے انگریزی میں میں نے کوئی نوہا ہو یا ماشاءاللہ نہیں نہیں پلیز نہ سنائیں آپ ہمیں کچھ بھی سنائیں لے کہ انگریزی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی انگریزی کی سمجھ نہیں آتی کیا کریں ماشاءاللہ چلیے اب آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھیں کہ اب سلسلہ جو جاری ہے اس کو کس حوالے سے کس انداز سے کس پہلو سے ہمیں عاصف بھائی کلام سنائیں گے میں نے جو اس وقت کلام کو نکالا ہے وہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر المومن حضرت علی علیہ السلام سلام علیہ وسلم کہ زمین سے لے کر آسمہ تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمہ تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان بے خیرد ہیں کہ اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور مسیح کی ماں حرم کے باہر علم کی مادر حرم کے اندر مسیح کی ماں حرم سے باہر علی کی مادر حرم کے اندر فرشتِ اظہارِ تہنیت کو صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں فرشتِ اظہارِ تہنیت کو صفے بنائے کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کے گھر میں رسولِ آخر کے پہلے وارث کا داخلہ ہے خدا کے گھر میں رسولِ آخر کے پہلے وارث کا داخلہ ہے اور جدارِ کعبہ شگافتہ ہے بتوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں جدارِ کعبہ شگافتہ ہے بتوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں اور علی کی صورت بھی موجزہ ہے 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 علی خیابانِ مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں علی خیابانِ مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں اور ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں ولادت ان کی خدا کے گھر میں شہادت ان کی خدا کے گھر میں جو اس حقیقت سے مختلف ہیں وہ سب فسانے گڑے ہوئے ہیں جو اس حقیقت سے مختلف ہیں وہ سب فسانے گڑے ہوئے ہیں اگر میسر ہو چشم بینہ تو آسمانوں کی سمت دیکھو اگر میسر ہو چشم بینہ تو آسمانوں کی سمت دیکھو جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں اور علی کی خوشبوِ معرفت سے تمام عالم محک رہا ہے علی کی خوشبوِ معرفت سے تمام عالم محک رہا ہے مگر وہ بے فیض ہیں جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور علی کا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن یہ بات ہے سامنے کی لیکن نظر پہ پردے پڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرد دیکھئے عام بیسے بھی جتنی بھی یہ منقبت ہو سلام ہو مرسی ہے اس میں اکثر جو ہے ہر پیلو کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے لیکن یا آپ نے جو قطعات جو آپ نے ابھی پڑھے اس میں بالخصوصی آخر میں جو بات ہے یہ ہمارے فرض بنتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کا بیشپ اور وہ یہی فرض ہے کہ یہ پروگرام جو ہیں جب دیکھے جاتے ہیں اور مجھے کبھی خود بھی تاجب ہوتا ہے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا کہ عجیب عجیب یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی ایسی جگہوں پر اور ایسی ایسے افراد کہ جہاں پہ میری ملاقات ہوئی کہ یہ صاحبان جو ہیں یہ اہل بیت ٹی وی دیکھتے ہیں یعنی میں غیر مذہب کے نہیں غیر دین کے لوگ جو ہیں ان سے بھی بات یعنی سکھوں اکثر سکھ حضرات سے ہندووں سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن اکثر سکھ افراد سے ملاقات ہوئی اور جو ہے انہوں نے دیکھا تو پوچھا مثلا میرا کام جب ارکھٹ ہوں تو میں جاتا ہوں سائٹس پر انسپیکشنز وغیرہ کرتے کی لیکن اکثر جو میں بیلڈرز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے افراد ہوتے ہیں تو کافی مرتبہ یہ اس طرح ہو چکا کہ ایک مطلب کافی ضعیف ایک صاحب تھے اور وہ ٹککی لگا کے دیکھ رہے تھے مجھے جیدہ جا رہا جب جانے لگا تو مجھے کہتے کہ اوپا جی تسی ٹی وی دیان دے ہو تو میں احیران ہوگے کہ میں نے کہا یہ ساب یعنی یہ کے ساتھ دیکھیں تو میں نے سوچا کہ چلیں چاہید چینل ہاپنگ رہے کہیں آہ ہوگی بات لیکن پھر بھی یاد رہ جانا بے شکر تو وہ انہوں نے پھر بتایا کہ وہ دیکھا کرتے اور میں نے ان سے پھر پوچھا کہ بھئی آپ کیوں دیکھتے ہیں آخر تو بچہ اچھی لگتی آپ کی باتیں جو ہیں اب یہ نہیں ان کے جو ہے تو اسے سونے سونے گانے گان دیو اور یہ سونی سونی جلنا کر دیو تو ان کو باتیں یعنی لوگ سنتے ہیں اور باتیں دیکھئے ہماری باتیں کیوں ہوتی ہیں اظہار جو ہے ہمارا امن کا ہے ہمیشہ یعنی واقعہ کربلا بھی امن کے حوالے سے بے شکر کیونکہ مولا نے اس روز آ جا کر یہ بات کہی جاتی کہ بھئی کیا اس کو دھرائے جائے لیکن کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتی کہ وہ امن پسند تھے اور یہ جنگ جو تھے امام حسن علیہ السلام بلکل غلط بات ہے یعنی جو جنگ جو امام حسن علیہ السلام نے جو کرتاس کے پر جو کر دی ہیں وہ ایسے وار تو شاید امام حسن علیہ السلام نہیں کر پائے ایسا جو انہوں نے شکست جو ہے جو حکمران وقت کو جو دی ہے یعنی ایسی شکست شاید ہی ہسٹری میں ہو کہ ایک کلم کے کھینز کے ساتھ جو ہے کلم کے وارث کیا کیا انہوں نے جو ہے نفی کر دی جو ستر ساتھ کے جو جو یعنی کتنے سالوں سے جو ہو رہا تھا اور جو جو لکھا جا رہا تھا اور جو کہا جاتا ابھی کلام آپ نے پڑھا اس میں بھی یہی بات ہے جی بیش ہے کہ یہ نہ سوچو آگے پیچھے کہ بھئی امام 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 علیہ السلام حضر علیہ السلام کے لیے جو کچھ اس وقت جو افواہ تھی کہ بھئی جب پتہ لگا شہادت کا تو لوگوں نے یہ تاجب کیا اس وقت محرم ہے کہ بھئی شہادت علیہ کی مسجد میں مسجد کیا کرنے کہتے ہیں محضر اللہ یہ نہیں یہ ایسی ایسی جو پروپاگینڈا تھا اس وقت کا تو یہ اس سب چیزوں کی نفی تھی جو امام حسین علیہ السلام نے جو قائم کی ایک جو ہے اس کرتاس کے اوپر جو انہوں نے کلم کے ساتھ جو وار کیا میں یہ کہوں گا اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی نفی ہو گئیں اور بہرحال امام حسین علیہ السلام کی حوالے سے وہ تو اس سے بڑا امن کا کوئی ہے ہی نہیں بیغام کہ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے سر کلم کرنے کے لیے پھر بھی مولا ان کو استقامت کی دعوت دے رہے ہیں پھر بھی ان کو معافی کی دعوت دے رہے ہیں پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے یہ کہاں ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایسی ہستیاں انسان کے شعور میں فہم و گمان میں کہاں آ سکتی ہیں یہ انسان کی فکر نہیں یہ خدا کی فکر ہے جو کہ مجسم ہے احمد آرین کے صورت میں بے شک بے شک تو بہرحال چلیئے پھر باتیں زیادہ کچھ کر رہے بیٹھا ہم انہی مجسم شخصیات کے حوالے سے کچھ کلام اور سنیں گے کاشمیان آپ سنائیے کچھ صدقہ ابھی آپ نے ذکر کیا مولا علی کی کے بارے میں جو غلط شعبات جو مشہور کیے آج تک ہم نے مولا کے بہادری کی بارے میں بہت قصے سنے اسی سے ان کی مشہوریت ہے لیکن میرے نزدیک امام کی جو مظلومیت تھی جو صبر تھا ان کا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کی سب سے بڑے مثال یہ کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی نے ان سے سوال کیا کہ یہاں علی مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے اللہ تو مولا نے بڑے اور سوز انداز میں کہا کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے میں اگر سلام کرتا ہوں تو مجھے سوڑاں کا جواب نہیں دیتے تو اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی ایسے شخص کے لیے جو ایسا کرار ایسا جرار ہو اور جو بی بی کی شہادت کے وقت جو مولا کی جو کیفیت تھی یا جو مظلومیت تھی مہم آپ نے ایسا جرار آپ نے کہا اگر صرف بات کرار اور جرار کی ہوتی تو یقینا لوگ جواب دیتے لیکن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ صرف حق کے لیے قرار ہے حق کے لیے جرار ہے یہ اپنے مفاد کے لیے جو کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائیں بے شک بے شک ہم ان پہ زون کر لیں گے یہ سہ لیں گے یہ بات مثال سامنے لوگ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں کہ مولا تو گھر میں موجود تھے تو بی بی کے اوپر جب درواز اگر آیا تو انہوں نے کیوں تلوار بات جو ابیاب نے کہی انہوں نے جب بھی تلوار اٹھائی حق کے لیے دین کے لیے اٹھائی وہاں پر خندق میں یہ ہوا بیٹھے ہوا عمر کی چھاتی پر سر کلم کرنے لگے اس نے گستاخی کی جی آپ پہ ترگے جو ہے جی بے شک بے شک گستاخی کی مولا نے چھوڑ دیا باقی سب نے سوچا کہ اب تو گئے کام سے بھی ایک دفعہ تو قابو میں آگیا تھا اب کدھر قابو میں آئے گا لیکن مولا تو خدا وندی تعالیٰ کے حق کے لیے جو قدم اٹھایا جو تلوار اٹھائی جو بار کیا مشیط علاہ کے مطابق بے شک ایک مرتبہ پھر دلو دیکھیں نا بڑی مشہور ہے آپ کو بتایا کہ وہ جب دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آگے سے ان کی تلوار ٹوٹ گئی جی بالکل پھر مولا سے کہتے ہیں آپ اپنی تلوار دیں گے مولا نے پھینگی لو تلوار انہیں کہا اب تلوار تو میرے ہاتھ میں آگے آپ تو نیتے ہوگئے بالکل یہ دیکھیں مولا کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے بے شک بے شک وہاں پہ جہاں پہ کاشر بھائی نے جہاں سے اپنے کلام کی تمہید باندھ رہے تھے تو یہ مظلومیت کے جو پہلو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اپنے لیے نہیں کریں گے سینہ تان کے یہ گستاخی کر رہے تھے لوگ گناہ کر رہے تھے گستاخی کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا کہ یہ ظلم کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں یہ ظلم سہنے والی ہستیاں اور یہی جب قوت رکھ کر کوئی نہ کرے تو وہ اس کے لیے جو ہے اس کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے تو وہ اس نے پوچھا کہ آپ نے تلوار تو مجھے دے دی تو پہلے آپ جب میری تلوار ٹوٹ گی تو آپ نے حملہ نہیں کیا میں نہتے پر حملہ نہیں کرتا اور نے کہا پر تلوار آپ نے اس نے کہا کہ سائل بن گیا تھا میرے سامنے بے شک تم نے سوال کیا مجھ سے مجھ سے مانگا سائل بنا تھا تو میں نے اسی لیے تمہاری طرف بہنگی بے شک بے شک اور کیا بات کی جائے یعنی اپنے قاتل کو جس نے پانی پا میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی ہسی ہے ہی نہیں بسم اللہ آپ فرمارے تھے بی بی کی شہادت کی پس منظر میں ایک کرام مسائبی کرام جس میں آپ واضح طور پر مولا کی مظلمیت اس میں بیان کی گئی ہے تو بطور خاص میں آپ بسم اللہ بسم اللہ دیکھ کر زہرا کی مئیت مرتزار بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت مرتزار روئے بہت اس قیامت پر سبھی اک دا کشار روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت مرتزار روئے بہت دیکھ کر پہلو شکستہ بی بی کو روئے علی زخم کاری سہ گئی کیسے نبی کی لادلی دیکھ زہرا کو سداش رے خدا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت مات مات خاتون جنت ہے بپا افلاق پر شبر و شبیر بیٹھے رو رہے ہیں خاک پر مات مات گم میں جان مہبو بے خدا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت مات کھل گیا بند کفن لپ ٹالیا شبیر کو جب صدا شبیر نے دی مادر دل گیر کو مئیت مادر پہ شاہ کربلا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت ارے اللہ جانے کس طرح سر ور ہوئے ماں سے جدا پیٹ کر سر سر ارش پر رو نے لگے سب انبیاء آسمان لرزا ملائک جا بجا روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت شاہ زادی جا رہی ہے سب کو روتا چھوڑ کر زینب و کل سوم کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دیکھ کر اجڑا ہوا گھر مصطفیٰ روئے بہت دیکھ کر زہرا کی مئیت اور کیا میرے مولا کی کیفیت تھی پھر کبھی مسکا اے نا دل سے کبھی شیر جلی اپنی تنہائی میں بی بی کو بہت روئے علی پھر کبھی مسکا موسیقی موسیقی دیکھ کر زہرا کی میت اور لے گئیں ساری بہار ساتھ اپنے سیدہ اب ہے تنہائی کا پہرا اور ہے شیر خدا موسیقی اپنی تنہائی میں شیر کبریہ روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت غم سے پھٹتا ہے جگر اب روک روک لے واحد قلم غیر ممکن ہے مسائب سیدہ کے ہوں رقم سن کے کاشف سے سبھی نو ہاتھ را روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتز روئے بہت جزا کر محمد وعالی محمد وعجل فر جزا کر جنا مولا آپ سلام کر پروگرام کے آغاز میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وصوے جناب زہرا سلام علیہ بے شمار اور مسیبتیں ان سے بھی بڑھ کر اٹھارہ سال کا سن اور اسی میں اتنی مصیبتیں بی بی نے جھیلی اور پھر جو آپ نے ابھی کرام پڑھا اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کہ آخر خدا خدا وند تعالیٰ کا شیر کیوں رویا مولای مولای کائنات جیسا بہادر جری اور اپنی ذات پہ اپنے دل پر اپنے دماغ پر قوت رکھنے والا کوئی شخص شاید اس زندگی میں اس دنیا میں کبھی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکے تاریخ یہ بتاتی ہے لیکن آخر مولای کائنات جب بی بی کو مسل دے رہے تھے تو آخر تاریخ یہ بتاتی کہ چیخیں مار کر رہے یعنی خاموشی سے نہیں چیخیں مار کر یہ روایتوں میں یہی اکثر آپ کو مرس تا کہ چیخیں مار کر چیخ نکل گئی مولای کائنات دیکھئے یہاں پہ تفرقات کا ذکر کرنا اور تفرقات پہ بحث کرنا ہمارا حدف قطن نہیں ہے لیکن آخر مضبون مضبع میں جو تھوڑا سا فرق ہے یہ کہ اہل تشیقہ کی سوچ اور ہمارے سنی بھائیوں کی سوچ میں جو فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم کم از کم یہ نہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی حق کی بات نہیں کرتے قطن یہ بات کہنے کی جو ہے جورت میں نہیں کر رہا میں صرف یہ کہ کہ شاید لاعلمی ہو کیونکہ یہ کتابوں میں اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جمع ہیں روایت ہیں کہ مولای کائنات کے گھر پر لوگ آئے بعد جناب ختم مرتوی کی رہلت کے بعد اور انہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولای کائنات کو گھر سے باہر بولانے کا اور پیش کرنے کا وہ حکومت کی باتیں تھیں جو وہ باتیں تھیں جو کہ مولای کائنات جس پرہیز کر رہے تھے اور جس سے انتشار پھیلنے والی باتیں تو تو آپ یہ بس کہہ لیجئے کہ نہ حق بات تھی کیونکہ یہ روایت جو ہے یہ سب لوگ خوب جانتے ہیں کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے بے شک یہ آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملے جہاں حق ہے وہاں علی ہے جہاں علی ہے وہاں حق ہے تو اگر مولای کائنات حق پر ہیں جو بھی مانتا ہے مسلمان کہ وہ حق پہ ہیں تو اس وقت اگر مولای کائنات نے یہ بہتر سمجھا کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں تو وہ حق باتی بے شک یہ لوجک ہے سمپل منطق ہے تو وہ حق پہ تھے اب اس حق کو نہ حق کرنے کے لیے جو لوگوں نے رسالت کی دروازے پر آگ لے کر آئے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اس پہ آگ لگائی اس دروازے پر اور پھر وہاں سے داخل ہوئے بی بی نے لوگوں کو کہا کہ نہ اندر آؤ ان کو منع کیا اور جب انہوں نے توڑ کر دروازہ آگے آئے تو وہ دروازہ بی بی کے پہلو پر لگا بے شک جس کی وجہ سے بی بی اس وقت حاملہ تھی اور وہ بچہ بھی جناب محسن کی شہادت ہوئی اور اسی انہی انجریز کی وجہ سے اسی کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی یہ ہسٹری کی بات ہے میں اس چیز میں زیادہ ڈلنا نہیں چاہتا لیکن یہ جو آپ نے ابھی کلام سنا اور دیگر اور بھی کلام میں آپ یہ ذکر آپ سنیں گے ان پورے ایام میں آپ سنیں گے اور یہی تفسیر آپ جو ہے علماء سے بھی آپ سنیں گے لیکن یہ ان کلام جو شورہ کے کلام ان میں بھی آپ کو ملے گا تو آخر کی انسان سوچتا ہے کہ کیوں یہ خالی فسانے نہیں ہیں کچھ ظاہرہ کچھ لوگ جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے بس گانے ہیں ان کے لیے بس وہی اچھی چی باتیں ہیں لیکن کم از کم ہمارے جو مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو ان کے آشک ہیں مدینے کی باتیں اور یعنی کالی کملی کی باتیں اور گمد خضرہ کی باتیں اسے جو جن کو فرصت نہیں ہوتی آخر بی بی پاک کی کوئی ہستی ہے بی بی پاک کا کوئی مقام ہے ہماری ہسٹری میں ان لوگوں کے لیے کوئی آخر نہیں یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے رسول پاک کھڑے ہو جاتے تھے اس تقبال کے لیے کسی اور خاتون کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے نو بی بیوں کے نام ہے کسی ایک کے لیے نہیں کھڑے ہوئے بتا دیجئے ثابت کر دیجئے کہ کہاں پر رسول پاک کھڑے ہو کسی خاتون کے لیے یہاں تک کہ جناب خدیجہ کے لیے بھی نہیں لکھا کہیں پہ بھی کہ ان کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہو لیکن جناب فاطمہ تدار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تصریف لے کر آتی تھیں تو احمد تعالیٰ کے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو جب اتنی عظمت والی بی بی ان کا گھر کوئی آ کر ان کا دروازہ جلائے ان کا دروازہ ان پر گرائے اور بی بی کی اس ان لوگوں سے عداوت ہو تو کیا آپ کو ان لوگوں سے کم از کم اگر آپ نفرت نہیں کرتے تو ان لوگوں سے کم از کم مضمت تو کرنی چاہیے تو یہ فرق ہے ہمارا اہل تشریع کا اور اہل سنت کا فرق یہ ہے کہ جو جس نے برا کیا ہم اس کو کہتے ہیں کس نے برا کیا بس دائم سٹھے اتنی سی بات ہے اور اگر یہ غلط بات ہے تو آپ دیکھیں ہمارے علماء کے اور جو ہے مجھ سے بہتر جو ہسٹری کے جو ہمارے ہن سکولرز ہوگا رہا اور ہمارے علماء مستقل چینلز پر آتے ہیں سوال جواب جواب آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو بات آپ ایسی سمجھیں کہ ہم نے کچھ غلط بات کی تو آپ بے شک مجھے آپ کال کر سکتے ہیں ہم آپ کو یعنی آپ ہمیں موقع دیں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے یعنی اہل سنت کی کتاب جو جتنی باتیں میں نے آپ کو کی آپ کو سب اہل سنت کی کتابوں سے بھی ملے گا اہل سنت کی کتابوں سے بھی ملے گا بہرحال یہ افسوس ہے یہ کہ یہ ہماری جو ایک بیچ میں واقعی ایک تھوڑی سی تھوڑی سی کیا یہ اچھی گہری لکیر ہے اور یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آواز مبدت ہو فرش اضا ہو یہاں ہمیں پرچار جو ہم کر کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا میسیج یہ ہوتا ہے کہ یہ احمد آئرین جس سے جن کی منزلت سے کوئی غافل نہیں ہے ہمارے اہل تشریف جو ہیں بہت محبت کرتے ہیں اہل بیعت سے جان دیتے ہیں اہل بیعت پر لیکن یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ محبت کریں صحیح حق جو ہے محبت کا تو یہ ہے کہ اظہار برات بھی لازم ہے یہ قرآن پاک میں ہے اب میں برات کی جو ہے وہ سورے کے اوپر جو ہے وہ تقریر نہیں کرنے والا میری اتنی بسات نہیں ہے انشاءاللہ علماء سے آپ سن سکتے ہیں بہرحال ہمارا جتنا جتنا مقصد تھا ان کلمات کے حوالے سے ان اشار کے حوالے سے وہ میں نے تھوڑی سی اپنے حقیر اور سادہ انداز میں وضاحت کرنے کی کوشش کیا مجھ سے یقیناً غلطی نہیں ہوئی ہوگی ان چیزوں میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اگر کوئی اس میں کوئی مزید کوئی بات آپ کرنا چاہے آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں جو اس کا مفہوم سمری جو اس نے آخر میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد تاریخ اسلام بیان کرنے والی نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کیونکہ وہ بیان کی جائے بشک جو ہی سارے واقعات ہوئے رونما ہوئے جناب سیدہ سے لے کے اور گیاروے امام تک جو بھی واقعات ہوئے تو اس کے سب پڑھنے کے بعد اس نے آخر میں اپنا یہی اس نے اس کا دیا مطن کہ تاریخ اسلام رسول اللہ کے بعد وہ بیان کرنے والی تو یہ دیکھیں یہ تو پیشنیدی کی باتیں ہیں جی ایک غیر نون مسلم ہاں بلکل جب یہ کہہ رہا ہے تو ظاہرہ کچھ بات تو ہے بہرحال یہ ہماری دعوت ہے کہ دعوت فکر بھی ہے یہی دعوت امن ہے بے شید یہ دعوت یہ ہماری دوستی کا حق ہے کہ ہم دیکھئے حق سے یہی مانتے ہیں سب انسان جو ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعی معرفت رکھتے ہیں خدا ود تعالیٰ کی یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی خدا کے رسول نے کہہ دیا کہ سوائے میرے اور علی کے خدا کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے نا تو پھر یہ جب میں نے بات کی وہ بلکل صحیح ہے منطق کے حوالے سے تو بلکل صحیح ہے کہ ہماری معرفت نہیں ہے خدا ود تعالیٰ کی ہم تاکہ معرفت رکھ کر اور صحیح پہچان کہ مطابق ہم کوئی بھی عمل یعنی مثلا ان کی نماز خدا ود تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت ہم کریں سمجھ کے کہ اللہ کیا ہے تو یہ تو ہو نہیں ہوئی نہیں سکتا لیکن جانتا کہ ہماری جتنی ہمیں نالج ہے اس کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کوششیں اسی اسی بیس پہ ہیں ہم اسی بیس پہ جو ہے دعوت بھی ہم جب ابھی امن امان کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا حدف یہاں پر ان پروگرام میں کیا ہے کہ ہم دعوت فکر دیں کہ خدا ودہ کی طرف آپ آئیں مذہب اسلام دین اسلام اور مذہب تشریعہ کے طرف اگر آپ یہ ان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنی کوشش کی ہے کیونکہ یہاں پہ صرف فسانے نہیں بیان ہوئے یہ خوبصورت جو آپ بہر میں سجے ہوئے الفاظ کا چناؤ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سے صرف محول کی آراستہ کو آراستہ کرنے کے لیے نہیں آپ کی کانوں کو خوشکوار فیضاس ہو اور آپ کی کانوں میں خوبصورت گونج ہو اس لیے نہیں اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے مقصد جو حدف ہے آپ الفاظ پر گوھر کیجئے اور دیکھئے یہی ہماری دعوت ہے آخر کیوں خدا نے دنیا قائم کی اس نے کہا کہ آپ انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے وہ عبادت کیا ہے وغیرہ یہ سب چیزیں آتی ہیں رسول پاک سے آشنا سب لوگ ہیں اور پھر ان کے خانوادے کا اثر سب پر ہے تو پھر ایک کشمروں سے برات نہیں ہے یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن آپ کو سوچنا ضرور پڑے گا یہ پیرا ڈاکس ہے جس کو آپ کو حل کرنا چاہیے سوچنا چاہیے جب بھی موقع ملے بہرہ زندگی اپنے مذہب کو اور بہتر ہم سمجھ سکیں تقوی اور بڑھتا اس میں بلندی آتی ہے تو بہرہ باتیں میں نے بہت ساری کہہ دیں کافی باتیں ہوگی کلام ایک عرصے سے نہیں ہوئے اور لگتا ہے کہ سبحان بھئی آخر میں بیٹھے ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو میں انہی سے اس طرف جاتے ہیں بسم اللہ ہمارے پاس دس پہ نیر منٹ ہیں تو یہ ہے کہ ایک کلام اور پڑھ کر اس کے بعد ہم اپنے ناظرین سے بسم اللہ درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر سبحان اللہ نو لاک سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے نو لاک سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملا کیے بغیر درواز بغیر حسین پہ سجدہ کیے بغیر احباس احباس جری ہے جو میدان جنگ میں احباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا لڑتا بعض اموں پہ بروس کیے بغیر درواز احباس جنگ پہ پہلی نظر میں شاہ نے اور سے یہ کہ دیا پہلی نظر میں شاہ نے اور سے یہ کہ دیا جون نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر درواز احباس دین پہ اللہ کہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہ رہا ہے تولا نہیں قبول قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر اللہ کہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ 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 کہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر درواز احباس پہ پہ قائم نہ ذلف کار رکھیں گے میان میں قائم نہ زلفکار رکھیں گے میان میں قائم نہ ذلفکار کلیج کو ٹنڈا کیے بغیر درواز حسین پہ سجدہ کیے بغیر بلتا نہیں بلتا ولی کوئی ایسا کیے بغیر درواز حسین حسین پہ سجدہ کیے بغیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد وعالی محمد وعجل میں لاکھ بار ہزار بار یہ بات کر چکا کہ ہزار الفاظ ایک طرف آپ کر دیں تو شاعر کی دو سطریں ایک طرف آپ کر دیں بے شکت وہ جتنی ہم باتیں کر رہے تھے دس منٹ لگا دی اس میں پھر بھی شاید مکمل نہیں ہوئی بات وہ آپ نے دو سطروں میں جبا حل کر دیا محمد محمد کیا انتخاب ہے آپ کا صحابہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس کیا بات ہے ماشاءاللہ گھر پہنچا دیا آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی کے ساتھ دول عمرتہ کرے کہ یہ ذکر کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار درہ میکروفون آگے کیجئے تو چلیئے آخری آخری آج کی اس نشست کی حاضری ہو جائے پھر آصفائی آپ سے کچھ چند دل فاز چار مصرے ابھی جیسا کہ آپ نے مولا حسین کا کیا تو میں مولا حسین کے اس فرزن علی ابن حسین سید الساجدین امام زین العابدین کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا ایک بینوہ غریب کا اعجاز دیکھئے ایک بینوہ غریب کا اعجاز دیکھئے خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا بر محمد والے محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چند منٹیوں ہمارے پاس رہے گئے یہ ہی ہے کہ ہم کاش شفائی سے کرام سنیں گے اس کے بعد پھر اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے سرکار آپ نے کیا انتخاب کیا؟ سویل بھائی اس موضوع پر بہت کم اور شاید نہ ہی کبھی کوئی اس موضوع پر کرام لکھا گیا ایک بیٹے کی فریاد اپنی ماں کی قبر کے لئے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کہتی ہے روح سیع دیوہ لا یہ آج بھی کہتی ہے روح سیع دیوہ لا یہ آج بھی مative روح سیع دیوہ روتی ہے قبر فاطمہ زہرہ پہ بے کسی بے شکтаки اے مسلمانوں میرے روزے کو ڈھا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو خنجر میری گردن پہ چلاتے ہو چلا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو اور پہلے ہی بہت ظلم ہوئے ہیں میری ماں پر ہجلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ان پر اب تو میری امہ کو مصیبت سے جلا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو بادے رسول چین سے جینے نہیں دیا اور رونا جو چاہتی تھی تو رو نے نہیں دیا اب تو میری ماسومہ کے روزے کو بنا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو کہتی ہے اب بھی قبر مبارک کی بے بسی ایک سوچو تو مسلمانو یہ بیٹی ہے نبی کی ایک سائے دار شجر ہی تربت پہ لگا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو روتی ہے قبر فاطمہ پر روح پیمبر لیلا اڑھا دو قبر پہ ایک میلی سی چادر ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو ہوں سبھی کہتے ہیں رو کر روزہ بنائے فاطمہ زہرہ کابہ کر اے وقت کے حسین کب آوگے بتا دو ایک سائے بان تربت زہرہ پہ سجا دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وقت اتنی ہی گنجائش تھی دامنے وقت میں اور ہم نہ سنا کر سکے نہ حدیعہ وآلہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے دے سکے ہم تو یعنی میں اپنی بات کروں میری تو تمہید بھی ناکس رہی یہ ثابت کیا ہے کاشر بھائی کے اس آخری کلام نے واقعی اس کلام کی زمین بلکل منفرد ہے اور اس چیز کا اظہار یہ کلام کر رہا ہے کہ بیوی پاک جناب فاطمتہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مظلوم شخصیت کوئی بھی نہیں انسان کے لیے یعنی آئمت آئرین کے لیے آئمت آئرین کا ذکر ہوتا رہا ہے اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ آئمت آئرین کی فضیلت بہت اور مصیبت بھی بہت لیکن یہ مصیبت جو ہے ذات تک رہتی ہے جنازے تک ہوتی ہے بے شک کہ امام حسن علیہ السلام کی جنازے پر بھی تیر برسائے گئے لیکن جب دفنا دیا تو پھر دفنا دیا لیکن یہ واحد شخصیت ہے بی بی پاک کی کہ یہاں تک حسد اور بغض بی بی پاک سے رہا مسلمانوں کا یہ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ ٹکڑے رسالت کی قبر کے اوپر بھی ظلم اب تک ہوتے رہے ہیں اور مزید ابھی بھی ہو رہے ہیں جو مٹ گیا اس کو بھی اور مٹانے کی کوشش جاری ابھی تک ہے خدا وند تعالیٰ ایسے میں کیا کہوں ایسے حکمران ایسے لوگ جو اس ظلم کا حصہ ہیں خدا وند تعالیٰ ہم کو نستو نہ بھولے اللہ ہی آمین اور امام کا ظہور جلد ہو اللہ ہی آمین وہ یقیناً آ کے یہ سب حساب لیں گے اللہ ہی آمین اور اپنے جد کی جتنی بھی جہاں جہاں بھی ظلم ہوا اس کا بدلہ تو اپنی جگہ لیکن جو حق ہے حق کا پرچار پھر ہوگا حق کی آواز پھر بلند ہوگی اور انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس حق کی آواز اگر ہم زندہ ہوں تو اس حق کی آواز کے ساتھ لب بیک لب بیک اس حق کی آواز پھر لب بیک کرنے والوں میں سے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے ہم دعا لیتے ہیں آپ یقیناً سبحان بھائی کو عاصف بھائی کو اور کاشفیان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اس چینل کے لیے بھی آپ ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں ابھی بھی آپ سے گزارشی ہی کہ اس چینل کے لیے ان کی کوششوں کے لیے بھی نہ کہ صرف یہ چینل ہمارا ہدایت چینل اور دیز السفیر اور جتنے بھی جو مذہب حقہ کی جو آواز بلند کر رہے ہیں ایلو البیت جو انگریزی میں کر رہا ہے اور امام حسین ٹی وی بگا رہا ہے سب جتنے بھی ہمارے جو حسینی نام حسینی آواز پہ لب بیک کرنے والے جتنی آوازیں ہیں جتنے بھی چینل ہیں خدا مندتالہ اپنے حفظ و امان میں اور جتنے بھی مولا کے نام دے گا ہیں جو سنانے والے ہیں جو سننے والے ہیں مولا سب اپنے حفظ و امان میں سب کو رہے ہیں سوائے غم حسین کو غم نہ نصیب ہو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہماری آیام فاطمہ میں پھر سے ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے ان سائب بات کو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رہی تب تک کے لیے خدا حفظ و یہاں لی مدد